یہ کلامِ الٰہی جب بھی ناظر ہوا ہے دائر بات ہے حضرتِ موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علمِ الٰہی سے آئی لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی یا عبرانی ہوگی اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبرید کے لیے گھومتے رہے اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواست کی زبان تھی عبرانی حبریو تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی لیکن اب کوئی نسخہ نہ حبریو کا کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے نہ آرامی کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے لیکن زبان کا ترجمہ ہے یا گریب ترجمہ ہے اصل کوئی نہیں بہرہار جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اب اس نے حروف و اسواد کا وہ جامع پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں یہی وجہ دیکھئے میں نے جو آیت سورہ حامی یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت تو میں نے آپ کو سنائی حامی والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی اس کو عربی حروف و اسواد کا جامع ہم نے پہنا دیا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین ان کی زبان عربی تھی لَعَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو سمجھ سکتا مل 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 س